دیکھئے بھئی کتاب پر سبق وَتَرَجِّتُ لَعَلَّ عَمَرًا غَائِبٌ وَعُقُودُ چُو بِعْتُ وَإِشْتَرَيْتُ وَنِدَا چُوْ يَا اللَّهُ وَعَرَزْ چُوْ أَلَا تَنزِلُ بِنَا فَتُصِبَ خَيْرًا وَقَسَمْ چُوْ وَاللَّهِ لَأَذْرِبَنَّ زَيْدًا وَتَعَجُبْ چُوْ مَا أَحْسَنَهُ وَأَحْسِنْ بِهِ اچھا بین حمیر میں گزشتہ سبق کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ جملہ جو ہے وہ دو قسم پر ہے یا وہ جملہ خبریہ ہوگا یا جملہ انشائیہ جملہ خبریہ انہوں نے بتلایا تھا وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ کے ساتھ متصف کیا جا سکے سچ یا جھوٹ کے ساتھ اسے موصوف کیا جا سکے یہ یوں کہیں آسان لفظوں میں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے تو وہ کیا ہے جملہ خبریہ اور اس کی پھر دو قسمیں آپ نے پڑھیں ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ وہ جملہ خبریہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو اور جملہ فیلیہ وہ جملہ خبریہ ہے جس کا پہلا جز فیل ہو اور جملہ اسمیہ میں آپ نے پڑھا کہ اس کے دو جز ہوتے ہیں ایک مبتدہ اور ایک خبر مبتدہ جو ہوتا ہے وہ مصندن علیہ ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ مصند ہوتی ہے اور ان دونوں میں مبتدہ اور خبر میں اسناد ہوتا ہے اسناد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبتدہ بھی ایک لفظ ہے اور خبر بھی ایک لفظ ہے دونوں الگ الگ ہوں تو بات پوری نہیں لیکن جب دونوں کو آپس میں آپ جوڑتے ہیں اور ربط دیتے ہیں تو دونوں میں جو ربط اور جوڑ آ جاتا ہے اس کو اسناد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسناد جیسے زیدن عالمن زید ایک الگ لفظ تھا اور عالم الگ لفظ تھا اس عالم کے لفظ کو آپ زید کے ساتھ بھی جوڑ سکتے تھے بکر کے ساتھ بھی اور خالد کے ساتھ بھی جوڑ سکتے تھے لیکن آپ نے اس عالم لفظ کو کس کے ساتھ جوڑا زید کے ساتھ تو یوں کہیں گے کہ آپ نے یہ عالم کے لفظ کا اسناد کر دیا کس کی طرف زید کی طرف یا یوں کہیں گے کہ یہ آپ نے عالم کا حکم لگا دیا کس پر زید پر آسان لفظوں میں کہیں گے کہ آپ نے عالم کے لفظ کو زید کے لفظ کے ساتھ جوڑ دیا اور علمی انداز میں کیا کہیں گے آپ نے عالم کے لفظ کا زید کی طرف اسناد کر دیا یا آپ نے عالم کے لفظ کا زید پر حکم لگا دیا تو اسناد اور حکم اسی جوڑ اور نسبت کا نام ہے بات سمجھ میں آگئی تو مبتدہ مسند علیہ ہوا اور خبر کیا ہوئی مسند اور ان دونوں میں جو ربط اور جوڑ ہے اس کو اسناد کہتے ہیں آسان لفظوں میں مبتدہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ جو بات کی جائے اس کو خبر کہتے ہیں اور دوسرا جملہ فعلیہ ہے بھئی اور جملہ فعلیہ کے اندر جو فعل جملہ فعلیہ میں پہلے فعل آتا ہے اور فعل مسند ہوتا ہے یعنی اس کا اسناد کیا جاتا ہے اس کا ربط دیا جاتا ہے اس کو جوڑا جاتا ہے کس کے ساتھ آگے جو فائل آ رہا ہے بھئی وہ جو آگے مسند علیہ ہے جملہ فعلیہ میں اس کو فائل کہتے ہیں بھئی یاد رکھو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کلام تب ہی پورا ہوگا جب اس میں ایک مسند علیہ ہو اور ایک مسند جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی بات پوری نہیں چاہے آپ دس لفظ جوڑ لیں یا بیس جوڑ لیں جب تک اس میں مسند اور مسند علیہ یہ دونوں نہیں ہوں گے بات پوری نہیں ہوگی مثلا مثلا دیکھو بھئی زیدن عالمن میں نے کس کے بارے میں بات کی زید دیکھا جس کے بارے میں بات کی ایک وہ چاہیے اور ایک بات جو کی وہ چاہیے تو زید کے بارے میں میں نے بات کی اور کیا بات کی کہ وہ عالم ہے تو زیدن عالم ان یہ دو جز ملے تو بات پوری ہو گئی جملہ پورا ہوا زیدن عالم ان کے زید کیا ہے عالم اس کے بجائے اگر یہ دو جز نہ ہوتے مثلا زید موصوف ہے اس کے آگے ہم صفت لے آتے ہیں العالم پہلے تو کیا تھا عالم وہ خبر تھی اب ہم نے کیا کیا موصوف صفت لائے زید معرفہ ہے علم ہے نا نام ہے تو اس کی صفت جو ہے العالم وہ بھی کیا ہوگی العالم اس کی صفت لائے معرفہ بھئی معرفہ تو یہاں پر دیکھنا کہ یہ اب پورا جملہ نہیں زیدن العالم پہلے کیا تھا زیدن عالم وہ ایک مبتدہ اور ایک خبر تھا ایک مصند علیہ تھا ایک مصند تھا مصند اور مصند علیہ مل جائیں تو بات پوری ہو جاتی ہے جملہ پورا ہو گیا لیکن اگر مصند اور مصند علیہ میں سے ایک ہے اور دوسرا نہیں تو بات ادھوری ہے جیسے زیدن العالم زیدن موصوف اور العالم اس کی صفت اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے وہ زید جو کے عالم ہے وہ زید جو کے چلیں یہ باتیں آگے آ جائیں گی ابھی شاید آپ کو یہ مشکل ہو تو جملہ فعلیہ کے اندر جو فعل ہوتا ہے وہ مصند ہوتا ہے اور آگے جو فعل آتا ہے وہ مصندن علیہ ہوتا ہے اور مصند اور مصند علیہ جب دونوں جملے میں پائے گئے تو کلام پورا ہو گیا بات پوری ہو گئی انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جو مصند ہے اس کو حکم بھی کہتے ہیں مصند کو جیسے ابھی میں نے بتایا زیدن عالم میں نے عالم کا زید کی طرف اسناد کیا میں نے عالم کا زید پر حکم لگایا ایک ہی بات ہے آپ چاہے کیا کہہ دیں کہ عالم کے لفظ کا میں نے زید کی طرف اسناد کی یا آپ کیا کہیں کہ میں نے عالم کے لفظ کا زید پر تو میں نے عالم کا زید پر حکم لگایا بات ایک ہی ہے بھئی اور پھر انہوں نے آپ کو آخر میں یہ بھی بتلایا تھا کہ اسم فعل اور حرف ان میں سب سے اعلیٰ درجہ اسم کا ہے اسم وہ مصند بھی بن سکتا ہے اور مصند علیہ بھی اور کلام کے کتنے جز ہوتے ہیں دو ایک مصند اور ایک مصند علیہ تو اسم مصند بھی بن سکتا ہے اور مصند علیہ بھی لہذا آپ کے پاس دو اسم ہوں ایک کو مصند بنا دو ایک کو مصند علیہ تو بات پوری ہو جائے گی جیسے ابھی مثال گلدری زیدون عالمون زیدون بھی کیا ہے اسم عالمون بھی کیا ہے اسم پہلے اسم کو کیا بنایا مصند علیہ یعنی مبتدہ اور دوسرے اسم کو کیا بنایا مصند یعنی خبر بنایا اور کلام پورا ہوا بات پوری ہوئی تو اسم مصند بھی بن سکتا ہے اور مصند علیہ بھی اور فیل صرف مصند بن سکتا ہے مصند علیہ نہیں بن سکتا اور حرف وہ نہ مصند علیہ بن سکتا ہے اور نہ مصند بن سکتا ہے بھئی تو سب سے اعلیٰ درجہ کس کا اسم کا صرف دو اسم ہو ایک کو مصند علیہ بنا دو تو ایک کو مصند کلام پورا ہو جائے گا صرف فیل ہو تو کلام پورا نہیں ہو سکتا آپ دو فیل جوڑ لیں تو فیل تو صرف مصند بنتا ہے آپ کے پاس دو مصند ہو جائیں گے لیکن مصند علیہ بھی تو چاہیے تو کلام پورا نہیں ہوگا اب آگے دیکھئے کہتے ہیں بیدان کے جملہ انشائیہ آنست کہ قائل شرابسط کو صفت نہ توا کرد جملہ خبریہ کسے کہتے تھے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں بس اس کے مقابلے میں جملہ انشائیہ ہے تو جملہ انشائیہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں مثلا ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے اے ذریب زیدان کہ تم زید کی پٹائی کرو کوئی کہہ سکتا ہے جھوٹ بور رہا ہے اس نے تو بات ہی کوئی نہیں کی اس نے تو آپ کو صرف کیا کہا زید کی پٹائی کرو اس نے اگر کوئی آپ کو بات بتلائی ہوتی تو پھر آپ کہہ سکتے تھے یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ یہاں تو وہ صرف ایک حکم دے رہا ہے آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم کیا کرو زید کی پٹائی کرو اس میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے تو جو بھی جملہ ایسا ہو کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے وہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے دوسری مثال لے لو مثلا آپ سے کسی نے پوچھا حل زرابہ زیدن کیا زید نے پٹائی کی ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے جی جھوٹ کیسے بھئی اس نے تو کوئی بات بتائی ہی نہیں آپ کو کوئی بات کی ہی نہیں اس نے تو آپ سے سوال پوچھا ہے خود وہ پوچھ رہا ہے آپ سے طلب کر رہا ہے کہ مجھے بتلاو کیا زید نے پٹائی کی ہے یا پٹائی نہیں تو وہ سوال پوچھ رہا ہے اور سوال پوچھنے والے کو تو کبھی کوئی جھوٹا یا سچا نہیں کہہ سکتا سورج سمجھ میں آ رہی ہے یا اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے نہیں 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 اس نے اللہ کی قسم ہاں جس بات پہ قسم اٹھا رہا ہے وہ آگے آئے گی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ زید عالم ہے اللہ کی قسم کھاتا ہوں چلیں یہ بات آگے آ رہی ہے میں بیان کرتا ہوں تو یاد رکھئے جملہ انشائیہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے یہ یوں کہیں جس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ کے ساتھ موصوف نہ کیا جا سکے بات سمجھ میں آ گئی اب دیکھئے عبارت ترجمہ دیکھئے بیدان کے تو جان لے کے جملہ انشائیہ آنس جملہ انشائیہ وہ ہے کہ قائلش را قائلش کیا مانا اس کا کہنے والا یاد رکھو یہ جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ جو شین ہے نا شین فارسی میں اس کے لیے آتا ہے اس کتاب 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 کو کہتے ہیں اور کتابش اس کے کتاب اور میم آتا ہے میرے کے لیے کتابم میری کتاب اور تا جو ہے وہ تا آتی ہے تیرے کے لیے کتابت تیرے کتاب سورت سمجھ میں آ گئی بھی باس جگہ اس طرح وہ استعمال کرتے ہیں مخاطب کے لیے تا لے آتے ہیں متقلم کے لیے میم لاتے ہیں اور اس کے لیے یعنی غائب کے لیے شین لاتے ہیں تو قائلش اس کا قائل یعنی اس کا کہنے والا اس کا کہنے والا بیدان کے تُو جان لے کے جملہ انشائیہ آنس کہ جملہ انشائیہ وہ ہے کہ قائل شراب ست کو صفت نہ تما کرد کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ صفت نہ تما کرد موصوف نہ کیا جا سکے اس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ کے ساتھ موصوف نہ کیا جا سکے یا آسان لفظوں میں کیا کہیں کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے وَاَن بَرْچَنْدْ قِسْمَسْتُ اور یہ جملہ انشائیہ چند قسم پر ہے یعنی اس کی کچھ قسمیں ہیں جملہ انشائیہ کی کچھ قسمیں ہیں اب وہ قسمیں بیان کرنے لگے ہیں بھئی گنتے جائیے کتنی قسمیں بتلاتے ہیں پہلی قسم ہے امر امر چون اے ذریب امر کا معنی ہے کسی کو کسی بات کا حکم دینا جیسے اے ذریب تو پٹائی کر دیکھو اب اس میں کوئی بات بتلا رہا ہے یہ کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے حکم دیا جا رہا ہے اے ذریب مثلا میں آپ سے کہتا ہوں یا آپ کسی سے کہتے ہیں کہ اے ذریب زیدن تو زید کی پٹائی کر تو آپ اس سے کیا کر رہے ہیں حکم دے رہے ہیں زید کی پٹائی کا یہ یوں کہیں آپ اس سے طلب کر رہے ہیں کہ وہ زید کی پٹائی کرے آپ اسے مطالبہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ زید کی پٹائی کرے تو دیکھا یہاں طلب ہے عمر میں کیا ہوتی ہے طلب ہوتی ہے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مرقب مفید وہ ہے کہ جب اس پر کہنے والا سکوت کرے خاموشی اختیار کرے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو دیکھا خبر تھی جملہ خبریاں میں اور طلب کس کے اندر ہے جملہ انشاء تو یہاں بھی آپ کو طلب معلوم ہو رہی ہے کہنے والا آپ سے کیا طلب کر رہا ہے کہ آپ زید کی پٹائی کریں بات سمجھ میں آگئے تو پہلی قسم عمر ہے عمر کا کیا معنی حکم دینا چون اے ذریب جیسے کہ اے ذریب تو یہ عمر کے سیغے اس میں سارے آگئے وہ ان میں حکم دیا جاتا ہے ونہی دوسری قسم ہے نہیں بھئی چون لا تذریب جیسے لا تذریب تو پٹائی نہ کر عمر میں کسی چیز کے کرنے کا حکم ہوتا ہے اور نہی کے اندر کسی چیز سے روکنے کا حکم ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کرو لا تذریب کیا معنی؟ مت مارو پٹائی مت کر تو پٹائی مت کر تو اس میں بھی طلب ہے عمر میں بھی طلب تھی اس میں بھی لیکن عمر میں طلب تھی کام کے کرنے کی اور اس میں طلب ہے کام کے نہ کرنے کی کام کے چھوڑ دینے کی لا تذریب تو کہتے ہیں دوسری قسم جو ہے اس کی نہیں ہے چون لا تذریب جیسے لا تذریب و استفہام تیسری قسم ہے انشاء کی استفہام بھئی یہ سب جملہ انشائیاں ہیں اے ذریب یہ کونسا جملہ بنے گا جملہ انشائیاں لا تذریب یہ بھی کونسا جملہ جملہ انشائیاں و استفہام تیسری قسم ہے استفہام جس میں سوال پوچھا جاتا ہے استفہام کا معنی ہے کسی سے پوچھنا پوچھنا تو استفہام چون حل زارب زیدن جیسے حل زارب حل کا معنی ہے کیا کیا حل زارب زیدن کیا زید نے پٹائی کی کیا زید نے پٹائی کی ہے تو آپ کسی سے سوال پوچھتے ہیں تو دیکھو یہاں پر بھی آپ طلب کر رہے ہیں ایک بات کا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ اس بات کو طلب کر رہے ہیں کہ مجھے بتلاؤ حل زاربہ زیدن کیا زید نے پٹائی کی ہے تو دیکھو یہ بھی جملہ انشائیہ ہے اس کے کہنے والے کو بھی کوئی سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس میں وہ بات نہیں بتلارا بلکہ بات پوچھ رہا ہے وَتَمَنِّ چوتھی قسم آگئی تَمَنِّ بھئی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تَمَنَّا کرنا آرزو کرنا خواہش کرنا خواہش کسی چیز کی لَئِ تَزَيْدًا حَاظِرُم کہ کاش کے زید حاضر ہوتا لَئِ تَزَيْدًا حَاظِرُن کاش کے زید جی ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کاش زید حاضر ہوتا تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے نہیں اس نے کوئی بات کی نہیں اس نے تو پھر اپنے دلی خواہش کا اظہار کیا کاش آج ہمارے پاس کون موجود ہوتا زید موجود ہوتا تو یہاں خواہش کا اظہار ہے عارضو کا اظہار ہے تمنا کی جا رہی ہے اور تمنا جو ہے وہ انشاء کی قسم ہے اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے بات سمجھ بھی آرہی ہے کہ مشکل ہے سب کو چون لَئِ تَزَيْدًا حَاظِرُن کاش کے زید حاضر ہوتا وَتَرَجِّ یہ پانچویں قسم آگئی بھئی انشاء کی ترجی کا معنی ہے کسی چیز کی امید کرنا تمنی کا معنی ہے کسی چیز کی تمنہ کرنا اور ترجی کا معنی ہے کسی چیز کی امید کرنا چون کا معنی ہے جیسے جیسے دیکھو جیسے مثالیں ساتھ ذکر کرتے جا رہے ہیں چون لَعَلَّ عَمَرًا غَائِبٌ شاید کہ عمر غائب ہوگا اس کا ترجمہ شاید سے کرتے ہیں یا امید ہے امید ہے کہ عمر غائب ہوگا جس طرح بھی آپ کو آسان لگے شاید کہ عمر غائب ہو امید ہے کہ عمر غائب تو یہ ہے ترجی تو تمنی میں تمنہ اور ترجی میں امید ذکر کی جاتی ہے امید تمنی اور ترجی ان میں یہ قریب قریب ذرا معلوم ہوتے ہیں ایک میں کیا تھا کاش کے زید حاضر لَعِتَ زَيْدًا حَاظِرٌ کاش کے زید حاضر ہوتا دوسرا کیا ہے لَعَلَّ عَمَرًا غَائِبٌ شاید کہ عمر غائب ہو تو دونوں قریب قریب لگتے ہیں لیکن دونوں میں لفظوں میں بھی فرق ہے اور معنی میں بھی فرق ہے تمنی اور ترجی میں لفظوں میں بھی فرق اور معنی میں بھی فرق لفظوں میں کیا فرق لفظوں میں تمنہ کے لئے لَعِتَ آتا ہے لَعِتَ دیکھ رہے ہیں آپ لفظوں میں لَعِتَ اور ترجی لَعَلَّ عَلَّ 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 عَل وہ ممکن اور ناممکن دونوں چیزوں کی ہو سکتی ہے خواہش آرزو اور تمنا ممکن اور ناممکن دونوں چیزوں کی ہو سکتی ہے لیکن امید صرف ممکن کام کی ہوتی ہے ترجی صرف کس کی ہوتی ہے صرف ممکن کام کی فرق سمجھ میں آرہا ہے دیکھو آرزو اور تمنا ناممکن کام کی بھی کوئی انسان کر سکتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں کاش کہ گزرا ہوا وقت پھر آ جائے کہتا ہے یا نہیں کوئی کبھی کوئی کہتا ہے کوئی پرانا وقتیاد آتا ہے کہتا ہے کاش وہ وقت دوبارہ آ جائے حالانکہ اس وقت کا واپس آنا ممکن ہی نہیں ہے یا کوئی آدمی بڑا ہو گیا وہ کہتا ہے کاش کہ جوانی واپس آ جائے دیکھو تمنا کر رہا ہے اور جوانی کا واپس آنا تو ممکن نہیں ہے تو دیکھو تمنا ممکن کام کی بھی ہو سکتی ہے اور جیسے ابھی تمنا لَئِتَ زَيْدَنْ حَاظِرُنْ کاش کے زید حاضر ہوتا کسی کا ساتھی ہے کسی جگہ پر موجود نہیں ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے کاش کے زید حاضر ہوتا اور زید کا وہاں حاضر ہونا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے ممکن ہے بھئی زید موجود ہے نا اس کا ساتھی ہے وہاں نہیں ہے ہو سکتا ہے ابھی ایک دم کہیں سے آ جائے تو زید کا وہاں حاضر ہونا ممکن ہے لیکن جوانی کا واپس آنا ممکن نہیں لیکن دونوں میں تمنا ہو سکتی ہے چاہے وہ کام ممکن ہو چاہے ممکن نہ ہو دونوں میں تمنا ہو سکتی ہے لیکن ترجی صرف ممکن کام کی ہوگی کس کی ہوگی جو ممکن کام ہو وہاں تو ترجی ترجی کا کیا مانا امید امید کس کی کرتا ہے انسان کوئی بڑا ہو کیا وہ امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں دوبارہ جوان ہو جاؤں گا یا آپ کو کوئی پرانا وقتیاد آ جائے کیا آپ کو امید ہوتی ہے شاید وہی وقت پھر آ جائے نہیں وہاں امید نہیں کیونکہ امید صرف کس چیز کی کی جاتی ہے ممکن چیز کی کی جاتی ہے ناممکن چیز کی امید تو پہلا فرق تمنی اور ترجی میں کیا لفظوں میں کیا فرق ہے تمنی اور ترجی میں لفظوں میں تمنی میں لیتا آئے گا ہمیشہ اور ترجی میں لعالہ اور نیز دوسرا فرق کیا معنی کے اعتبار سے ممکن ناممکن دونوں چیزوں کی انسان تمنا کر سکتا ہے تمنا ہی کرنی ہے آرزو ہی کرنی ہے اپنی خواہش کا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کاش وہ زمانہ پھر واپس آ جائے جبکہ امید صرف اس چیز کی ہوتی ہے جس کا ہو ناممکن ہو ناممکن چیز میں ترجی نہیں ہوتی بھئی اور نیز ایک اور فرق بھی ہے تمنی محبوب چیز کی ہوتی ہے انسان کس چیز کی تمنا کرتا ہے جو اس کو محبوب ہو پسند ہو جبکہ ترجی وہ محبوب کی بھی ہو سکتی ہے اور غیر محبوب کی بھی ہو سکتی ہے مثلا اسی مثال کو دیکھ لیں بڑا کہتا ہے کاش کے جوانی پھر لوٹ آئے معلوم ہوا اس کو جوانی کیا ہے محبوب ہے پسند ہے جب ہی وہ چاہتا ہے کہ میں پھر جوان ہو جاؤں جب ہی وہ تمنا کر رہا ہے کہ وہ وقت پھر واپس آ جائے تو تمنا ہمیشہ محبوب اور پسندیدہ چیز کی ہوگی جبکہ ترجی محبوب چیز کی بھی ہو سکتی ہے اور غیر محبوب چیز کی بھی ہو سکتی ہے مثلا مثلا جیسے یہاں لکھا ہے چون لعل عمرن غائبن شاید کہ عمر غائب ہو شاید کہ عمر غائب ہو اب ہو سکتا ہے آپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ عمر نہ ہو کسی جگہ کوئی دیکھنے گیا عمر کو آپ نے اگر وہ عمر وہاں مل جاتا ہے مل جاتا ہے تو مثلا ہو سکتا ہے یہ آدمی آپ کو کیا کرے کوئی تکلیف پہنچائے اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی عمر کو دیکھنے گیا اور اس کو اگر وہ عمر وہاں مل جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو انعام دے دونہ احتمال ہے نا لیکن دونوں میں آپ یہی کہیں گے لعل عمر غائب شاید عمر کیا ہو یہ دوسری مثال بنا لو لعل المطر ينزلو لعل المطر مطر کہتے ہیں بارش کو اور نزل ینزلو کا معنی اترنا یعنی بارش کا ہونا لعل المطر ينزلو شاید بارش ہو شاید اب اگر کسان نے بیج ڈالا ہے اور زمین کو پانی کی ضرورت ہے اب وہ کہتا ہے لعل المطر ينزلو شاید کہ بارش ہو اب مجھے بتائیں اب بارش اس کو محبوب ہے یا غیر محبوب محبوب ہے وہ چاہتا ہے بارش ہو جائے تاکہ زمین میں کو پانی ملے اور فصل اچھی ہو بھی اور کبھی ایسا ہوتا ہے فصل پک کر تیار کھڑی ہوتی ہے کسان کو فکر ہوتی ہے کہیں بارش نہ ہو جائے کہ ساری تیار فصل خراب ہو جائے گی لیکن اس عالم میں بھی بادل آگئے وہ کہتا ہے لعل المطر ينزلو شاید کہ بارش ہو جائے لیکن اب اس کو بارش محبوب ہے یا غیر محبوب ہے غیر محبوب ہے دیکھو تو ترجی جو ہے وہ محبوب کی بھی ہو سکتی ہے اور غیر محبوب لیکن تمنی صرف کس کی ہوگی محبوب چیز کی ہوگی بھئی تو پہلے قسم کیا ہوئی عمر دوسری نہیں تیسری استفہام نمبر چار تمنی نمبر پانچ ترجی آگے نمبر چھے ہے عقود عقود جمع ہے عقد کی اور عقد جو ہے وہ معاملے کو کہتے ہیں دو انسان آپس میں کوئی معاملہ کریں اس کو عقد کہتے ہیں مثلا خرید و فروخت کا معاملہ خرید و فروخت میں ایک شخص چیز بیچتا ہے اور دوسرا خریدتا ہے تو ان دونوں کے درمیان یہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوا اس کو عقد کہتے ہیں یا جیسے نکاح ہے نکاح ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان نکاح ہوا دونوں میاں بیوی بن گئے تو یہ جو دونوں کے درمیان یہ جو دونوں میں نکاح کا معاملہ ہوا اس کو کیا کہتے ہیں عقد کہتے ہیں یا جیسے یا جیسے آپ کسی شخص سے کوئی مکان کرائے پر لیتے ہیں تو اس کے اور آپ کے درمیان معاملہ تیہ پاتا ہے کہ ہر مہینے کے مثلا آپ اس کو دس ہزار روپے دیں گے تو یہ جو دونوں کے درمیان مکان کرائے پر لینے کے بارے میں معاملہ تیہ پایا اس کو کیا کہتے ہیں عقد کہتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو عقد کسے کہتے ہیں معاملے جو دو انسانوں کے درمیان جو معاملہ تیہ پا جائے اس کو عقد کہتے ہیں اور اس میں مثلا وہ الفاظ بولتے ہیں آپس میں عقد کرتے ہیں مثلا ایک شخص آپ سے کتاب خریدنا چاہتا ہے تو وہ آپ اس کو کہیں گے یہ کتاب میں آپ کو بیچتا ہوں اور وہ کہے گا یہ کتاب میں آپ سے خریدتا ہوں دیکھا جیسے ہی دونوں طرف سے یہ بات ہو جائے گی تو بیٹ یہ خرید و فروخت کا معاملہ پورا ہو گیا کتاب کس کی؟ آپ کی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اسے؟ بیچنا چاہتے ہیں اور تو آپ نے کیا کہا؟ دوسرے آدمی سے یہ کتاب میں آپ کو بیچتا ہوں یا یہ کتاب میں آپ کو بیچ رہا ہوں اور وہ کیا کہتا ہے؟ میں اسے خریدتا ہوں یا مجھے منظور ہے مجھے قبول ہے بس جب دونوں کی زبان سے یہ بات ادا ہو جائے گی تو دونوں کے درمیان یہ خرید و فروخت کا معاملہ تیہ پا گیا دونوں میں یہ خرید و فروخت کا عقد ہو گیا اور عقد ہوتے ہی وہ کتاب کا مالک بن جائے گا اب اس کے ذمہ ہے کہ وہ آپ کو اس کے پیسے ادا کرے تو یہ جو دو آدمیوں میں معاملہ ہوتا ہے اس کو عقد کہتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی اور عربی میں اس کے لیے ماضی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کونسے الفاظ؟ اردو میں تو میں نے حال کے لفظ بولا نا میں یہ کتاب آپ سے خریدتا ہوں یا میں آپ سے خرید رہا ہوں اور وہ کیا کہتا ہے مجھے منظور ہے مجھے قبول ہے یا کہتا ہے میں آپ سے خریدتا ہوں یا میں آپ سے خرید رہا ہوں دیکھو یہ حال والے الفاظ بول رہا ہے عربی میں ماضی کے الفاظ بولتے ہیں تو فقہہ فرماتے ہیں کہ بیع و شیرہ کرنے کے لیے ماضی کے الفاظ ہوں بیعتو با عیبیعو کا معنی بیچنا بیعتو میں نے بیچ دیا بیعتو الكتاب میں نے یہ کتاب بیچ دی میں نے یہ کتاب بیچ دی دوسرا کہتا ہے اشترائیتو میں نے خرید لی تو دونوں کے درمیان یہ بیع و شیرہ کا معاملہ تیپ آ گیا اور وہ کتاب کا خریدار مالک بن گیا بات سمجھ میں آ گیا مالک بن گیا اور یہ صرف ماضی کے سیغوں میں ہوگا مزارع عرمی میں مزارع کے سیغے سے نہیں کیوں کیونکہ مزارع میں خال کا بھی احتمال اور مستقبل کا بھی احتمال ہے تو مزارع میں خال اور مستقبل دونوں کے دونوں معنی ہوتے ہیں تو اگر صرف خال والا معنی ہوتا تو اس سے بھی عقد ہو جاتا لیکن مزارع میں دونوں معنی ہے دونوں احتمال لہذا اس سے یہ عقد مناقد نہیں ہوتے برحال یہ تو خیر میں نے لمبی بات کر دی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا یاد رکھیں عقد کسے کہتے ہیں جو معاملہ کرتے ہیں دو افراد آپس میں چاہے وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو چاہے نکاح کا معاملہ ہو چاہے کوئی چیز کرائے پر لینے کا معاملہ ہو وغیرہ بھئی اور اس کو عقد کہا جاتا ہے اور اس کی جمع کیا ہے رکود ہے اور یہ بھی کس کے قسم ہے انشاء جب آپ ساتھی کو کتاب فروخت کر رہے ہیں تو آپ اس کو کوئی بات بتلا رہے ہیں یا ایک معاملے کو وجود دے رہے ہیں آپ اس کو بات نہیں بتلا رہے کہ میں آپ کو کتاب بیچتا ہوں بلکہ آپ ایک معاملے کو ایک عقد کو وجود دے رہے ہیں تو یہ خبر نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے انشاء انشاء کا معنی بھی ہوتا ہے وجود دینا کسی چیز کو انشاء انشاء کا کیا معنی انشاء 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 فہوا منش وجود دینا تو دیکھو اس میں بھی عقد کو وجود دیا جاتا ہے پہلے آپ دونوں میں خریدو فروخت کا معاملہ نہیں تھا پھر آپ نے کیا کر لیا یہ معاملہ کر لیا اس کو وجود دے دیا جی تو عقد چون بیعتو و اشترائیتو جیسے بیعتو اور اشترائیتو ونیدہ اور نیدہ بھئی نیدہ کا معنی ہے کسی کو آواز دینا کسی کو پکارنا چون یا اللہ عربی میں نیدہ کے لیے یا استعمال کرتے ہیں عموما بھئی کسی کو آواز دینی ہو مثلا زید کو آپ آواز دینا چاہتے ہیں تو کہیں گے یا زید اے زید یعنی اس کو آپ اپنی طرح متوجہ کر رہے ہیں تو نیدہ کہتے ہیں کسی کو آواز دے کر اپنی طرح متوجہ کرنا یا زید میں کیا کر رہا ہوں توجہ ہے دوہرائیں زبان سے میں آواز دے کر زید کو اپنی طرح متوجہ کر رہا ہوں کوئی بات اس کو کہنا چاہتا ہوں وہ بات آگے کروں گا لیکن فی الحال میں نے کیا کہا یا زید اے زید یہ آواز دے کر میں اس کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو بات کرنی ہے وہ کرتا ہوں کہ میرے لئے مثلا ایک گلاس پانی لے آؤ سورت سمجھ میں آگئی تو یہ جو نیدہ ہے نیدہ نیدہ یاد رکھو یہ بھی انشاء کی قسم ہے نیدہ میں آپ کیا کرتے ہیں کسی کو آواز دے کر اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں کسی کو کوئی بات نہیں بتلائی کہ آپ اس کو جملہ خبریہ کہیں بلکہ آواز دے کر صرف اپنی طرف متوجہ کیا اور آ تو یہ جملہ انشائیہ ہے بھئی وعرز بھئی تو آٹھیں قسم آگئی عرز بھئی عرز کا معنی ہے کسی سے کسی کام کی درخواست کرنا کسی سے کسی کام کی درخواست کرنا یعنی اچھے طریقے سے نرمی سے کسی کو کسی کام کی ترغیب دینا یہ ہے عرز پھر دوہر آئیں عرز کا کسے کہتے ہیں عرز عرز کسے کہتے ہیں درخواست کرنا یعنی نرمی سے کسی کام کی نرمی سے کسی کام کی ترغیب دینا کسی کو پھر دوہر آئیں عرز کا کیا معنی درخواست کیا معنی درخواست نرمی سے اچھے طریقے سے کسی کو کسی کام کی ترغیب دینا جیسے چون اللہ تنزیلو بینا فتوسی بخیرہ اللہ تنزیلو بینا نزل آئی انزیلو کے معنی اترنا آنا آنا اللہ تنزیلو بینا کہ آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے فتوسی بخیرہ تو آپ کو خیر پہنچتی آپ ہمارے پاس تشریف لاتے تو آپ کو خیر پہنچتی آپ کو فائدہ پہنچتا آپ کو بھلائی پہنچتی تو دیکھا دوسرے کو ترغیب دے رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے ہم آپ کا اکرام کریں گے عزت کریں گے تو یہ ہے درخواست بات سمجھ میں آگئی کیا ترجمہ اللہ تنزیل بینا کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے فتوسی بخیرہ تو آپ کو خیر پہنچتی بھلائی پہنچتی یہ یوں کو فائدہ پہنچتا آپ ہمارے پاس تشریف لاتے تو آپ کو فائدہ پہنچتا دیکھا ترغیب دے رہے ہیں درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے تو اس کو عرض کہتے ہیں اور یہ بھی کس کی قسم ہے جملہ انشائیہ کی وقسم اور قسم جو ہے یہ بھی انشاء کی قسم ہے چون واللہ لعزر بن نزیدن اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں عربی میں کہتے ہیں واللہ یہ وہ قسم کے لئے ہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں لعزر بن نزیدن کہ میں ضرور زید کی پٹائی کروں گا واللہ لعزر بن نزیدن واللہ میں ضرور زید کی پٹائی کروں گا تو یہ قسم ہے اور قسم بھی کونسا جملہ جملہ انشائیہ پھر اس میں ایک اور بات یاد رکھنا عموماً طلبہ غلطی کرتے ہیں میں نے ابھی جملہ ایک بولا واللہ لعزر بن نزیدن طلبہ کہتے ہیں یہ سارا جملہ انشائیہ ہے واللہ واللہ میں زید ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کہ خدا کی قسم میں میں ضرور زید کی پٹائی کروں گا اللہ کی قسم میں ضرور زید کی پٹائی کروں گا تو طلبہ سمجھتے ہیں یہ سارا جملہ قسمیہ ہے اور یہ انشاء ہے نہیں بھئی نہیں یہ سارا انشاء نہیں ہے اس میں سے صرف واللہ یہ جسہ جو ہے یہ ہے انشاء واللہ کیا ترجمہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ ہے انشاء اس پر کوئی کسی کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتا اگر اب وہ کہتا ہے واللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں آپ کہیں گے بھئی آپ جھوٹ بور رہے ہیں وہ کہے گا بھئی میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی میں نے تو قسم کھائی ہے میں نے تو قسم کو وجود دیا ہے اور قسم تو انشاء کی قسم ہے اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے اور آگے جو آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں جواب قسم کیا کہتے ہیں یاد رکھو جوابِ قسم وہ بات جس پر قسم اٹھائی جائے وہ بات ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہاں بات کر کے وہ چھپ ہو جائے گا یا آگے بھی بات کرے گا کس بات پر قسم کھاتے وہ کرے گا یا نہیں کرے گا آگے بعد اللہ کی قسم میں زیاد کی ضرور پٹائی کروں گا تو یہ جو اللہ کی قسم کھائی شروع میں یہ ہے قسم یہ ہے انشاء اور آگے جو اس نے کہا میں ضرور زیاد کی پٹائی کروں گا یہ جملہ خبریہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے یہ کوئی زیاد کی پٹائی نہیں کرے گا یہ اسے ڈرتا ہے کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے تو دیکھا تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا پھر سنو آپ نے پڑا ہے کہ قسم کس کی قسم ہے انشاء کی آپ کوئی قسم کھاتا ہے کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم یہ کتاب میں نے بیس روپے کی خریدی ہے آپ کہہ سکتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے کہہ سکتے ہیں یا نہیں بلکہ لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے قسم کھا کر کوئی بات کرتا ہے پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے قسم جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے تو آپ پھر حیران ہوں گے کہ ہم نے تو کیا پڑا تھا کہ قسم کس کی قسم ہے انشاء کی اس میں تو اس کے کہنے والے کو تو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے اور یہ قسم کھانے والے کو کیا کہہ رہے ہیں جھوٹا وجہ یہی جو میں نے بھی بیان کی جو آپ پڑھتے ہیں نا کہ قسم جملہ انشائیہ ہے وہ صرف واللہ یہ حصہ جو ہے یہ حصہ جملہ یہ قسم ہے اس کے کہنے والے کو کوئی سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتا آگے جس بات پر قسم اٹھائی کہ میں نے یہ کتاب دس روپے کی خریدی ہے یہ کتاب میں نے بیس روپے کی خریدی یعنی جس بات کی قسم اٹھائی ہے جس بات پر قسم اٹھائی ہے وہ جملہ وہ وہ الگ جملہ ہے وہ الگ جملہ ہے اس کے کہنے والے کو پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ جملہ خبریہ ہے تو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں جیسے واللہ پھر دہراؤ کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کتاب دیس روپے کی خریدی ہے دوسرا آدمی کہہ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ تو جملہ قسمی ہے پھر یہ اس کو جھوٹا کیسے کہہ رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ قسم میں جھوٹا نہیں کہہ رہا جس بات پر قسم اٹھائی ہے اس میں جھوٹا کہہ رہا ہے یعنی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اس میں جھوٹا نہیں ہے بلکہ میں نے یہ کتاب بیس روپے کی خریدی ہے یہ جو جواب قسم ہے اس میں جھوٹا ہے جس بات پر قسم اٹھائی جائے اس کو جواب قسم کہتے ہیں تو قسم کس کی قسم انشاء اور آگے جو جواب قسم ہے اس کو الگ جملہ ہے اس میں پھر الگ غور کرنا پڑے گا اگر وہ جملہ خبریہ ہو تو اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی واللہی لَعَذْرِبَنَّ زَيْدًا کہ اللہ کی قسم میں ضرور زید کی پٹائی کروں گا تو واللہی یہ ہے جملہ یہ ہے قسم اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے لیکن لَعَذْرِبَنَّ زَيْدًا میں ضرور زید کی پٹائی کروں گا اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جواب قسم ہے یعنی یہ وہ بات ہے جس پر قسم اٹھائی گئی اسی طرح ندہ میں بھی اسی طرح ہے میں نے زید سے کہا یا زیدو زارب عمرن یا زیدو اے زید زارب عمرن عمر نے پٹائی کی ہے توجہ ہے ایک آدمی دوسرے سے کیا کہتا ہے یا زیدو زارب عمرن اے زید عمر نے پٹائی کی ہے تیسرا آدمی کہتا ہے بھئی یہ جھوٹ بول رہا ہے عمر نے کوئی پٹائی نہیں کی کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا یہ تو ندہ ہے اور ابھی ہم نے پڑھا کہ ندہ کس کی قسم ہے انشاء کی اس کے کہنے والے کو تو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے تو جواب یاد رکھنا کہ ندہ سے صرف پہلا حصہ مراد ہے یا زیدو یہ ہے ندہ اور آگے جو بات کی جائے اس کو جواب ندہ کہتے ہیں تو ندہ کہنے والے کو تو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے لیکن جواب ندہ کی وجہ سے سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں یا زیدو اے زید اس میں سچا جھوٹا نہیں لیکن عمر نے پٹائی کی ہے یہ کیا ہے جواب ندہ اس میں سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں فرق سمجھ میں آیا؟ تو طلبہ عموماً یوں کرتے ہیں کہ ندہ اور جواب ندہ کو ملاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا جملہ ندائیہ حالانکہ یہ غلط ہے صرف ندہ ہے انشاء جواب ندہ تو انشاء نہیں وہ ہو سکتا ہے انشاء ہو ہو سکتا ہے نہ ہو اس میں علاقہ کریں جواب ندہ انشاء بھی ہو سکتا ہے مثلا میں آواز دیتا ہوں کسی کو اے زید عمر کی پٹائی کر تو یا زید یہ کیا ہے ندہ اور ازری بعمران یہ کیا ہے جواب ندہ دیکھو جواب ندہ بھی انشاء ہے عمر ہے نا عمر ہے تو ندہ بھی انشاء یہاں پر اور جواب ندہ بھی انشاء ہے تو جواب ندہ میں آپ کو الگ غور کرنا پڑے گا اسی طرح ایک قسم ہے ایک جواب قسم قسم تو انشاء ہے لیکن جواب قسم میں آپ کو الگ غور کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے و تعجب اور آخری قسم بیان کر رہے ہیں بھئی انشاء کی وہ تعجب ہے تعجب تعجب کا معنی ہے کسی بات پر حیران ہونا اپنے حیرت کا اظہار کرنا تعجب کا اظہار کرنا جیسے ما احسنہو ما احسنہو حاز امیر کے برے نام لیا ہے ما احسنہ زیدن زید کتنا اچھا ہے توجہ ہے ما احسنہ زیدن زید کتنا اچھا ہے یا دوسرا دیکھو و احسن بھی اس میں بھی میں حاز امیر کی جگہ نام لیا احسن بھی زیدن ترجمہ وہی ہے زید کتنا اچھا ہے احسن بھی زیدن دو سیغیں ہیں تعجب کے ایک ہے ما احسنہو توجہ ہے ایک کیا ہے ما احسنہو اور دوسرا احسن بھی دونوں میں سے ایک استعمال کیا جاتا ہے ایک وقت کے اندر اور دونوں کا ترجمہ کیا ہے مثلا ما احسنہ زیدن کیا ترجمہ زید کتنا اچھا ہے اور احسن بھی زیدن اس کا بھی کیا ترجمہ زید کتنا اچھا ہے اور دیکھو یہاں اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں پر وہ کوئی بات نہیں آپ کو بتلا رہا ایک ہے بات بتلانا ایک ہے تعجب کا اظہار کرنا مثلا کوئی آپ کو بات بتلاتا ہے میں زید پر بڑا حیران ہوا کوئی کیا کہتا ہے آپ سے دیکھو یہ اب یہ تعجب کا اظہار نہیں کر رہا آپ کو ایک بات بتلا رہا ہے اس پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ سچ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے ما احسنہ زیدن زید کتنا اچھا ہے یا احسن بھی زیدن زید کتنا اچھا ہے تو اب اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ کوئی بات نہیں آپ کو بتلا رہا اپنے خود اپنی حیرت کا اظہار کر رہا ہے اپنے تعجب کا یعنی مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے اس بات پر وہ یہ کہنا چاہتا ہے تعجب ہو رہا ہے مجھے اس بات پر کہ زید کتنا اچھا ہے تو تعجب کے کتنے سی غے دو کون کون سے ما احسنہ ہو اور احسن بھی دونوں استعمال ہوتے ہیں یا ایک موقع پر ایک ہی استعمال ہوتا ہے ایک ہی استعمال ہوتا ہے چاہے ما احسنہ ہو کہہ دیں چاہے احسن بھی ہی کہہ دیں اور دونوں کس لئے ہیں تعجب کے لئے تعجب کو ظاہر کرنے کے لئے یعنی اس کے دریئے لوگ اپنے تعجب کو اس کا اظہار کرتے ہیں لہٰذا اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے اور ایک تعجب کی خبر دینا ہے تعجب کی خبر دی جائے اس میں سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی ایک آدمی کیا کہتا ہے میں زید کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا دیکھو اب اس نے اپنے حیرت کی خبر دی ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے تو جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اور اس کی دس قسمیں انہوں نے بیان کی پہلی قسم کیا عمر کیا معنی کسی کو کسی چیز کا حکم دینا اور دوسری قسم نہیں نہیں کا کیا معنی کسی کو کسی کام سے روکنا تیسرا ہے استفہام استفہام کا کیا معنی سوال کرنا کسی سے کسی کوئی بات پوچھنا سوال کرنا چوتھی قسم کیا ہے تمنی تمنی کا کیا معنی خواہش کرنا تمنا کرنا آرزو کرنا جیسے لیتا زیدن حاضرن اور اگلی قسم کیا ہے پانچویں قسم ہے ترجی ترجی کا کیا معنی امید کرنا جیسے لَعَلَّا عَمَرًا غَائِبٌ کیا ترجمہ کریں گے امید ہے کہ عمر غائب امید ہے کہ عمر غائب ہوگا یا شاید کہ عمر غائب ہو اگلی قسم کیا ہے عقود عقود کس کی جمع عقد کی اور عقد کا کیا معنی معاملہ دو افراد کے درمیان جو معاملہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں عقد جیسے خرید و فروخت ہے جیسے نکاح ہے جیسے قرائے پر کوئی چیز لینا ہے یہ سارے عقد ہیں اور یہ بھی کس کی قسم ہے انشاء عقد کی خبر اور چیز ہے عقد کرنا اور چیز ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے عقد کرنے کی بات ہو رہی ہے بات سمجھ میں آگئے جب عقد کیا جا رہا ہے تو عقد کو وجود دیا جا رہا ہے اگلی قسم کیا ہے ندہ ندہ بھی کس کی قسم انشاء اس سے اگلی قسم عرض عرض کا کیا معنی درخواست کرنا یعنی نرمی سے کسی کام کی ترغیب دینا کسی کو جیسے اللہ تنزل بنا فتسیبا خیران فتسیبا با پر زبر پڑیں بھئی اگلی قسم کیا ہے قسم جیسے واللہ لعظری بننا زید اور میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہے قسم ایک ہے جواب قسم انشاء کیا ہے قسم ہے اور جواب قسم اس میں وہ الگ جملہ ہے اس میں الگ اور کرنا پڑے گا اسی طرح ایک ہے ندہ ایک ہے جواب ندہ ندہ کیا ہے انشاء اور جواب ندہ وہ الگ جملہ ہے اس میں الگ غور کرنا پڑے گا اور آخری قسم جو انہوں نے بتلائی انشاء کی وہ تعجب ہے یعنی کسی بات پر خیرت کا اظہار کرنا اور اس کے کتنے سیغے دو سیغے کون کون سے ما احسنہو اور احسن بھی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت دل کلام موسیقی 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 موسیقی